پر واپس آئے ہیں کہ جی یہ اسیمبلی کو توڑیں گے نہیں ملک احمد خان وہ جب آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ سپیکر صاحب جو ہے نا وہ ایک پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے ہیں ہم ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ایوان سے اندر بات آ رہی ہے ایک سو چھہاسی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سپیکر صاحب کی جانب سے سپیکر سبتین خان کی جانب سے کہ ہمارے پاس ایک سو چھہاسی عرقین موجود ہیں اور یہ کس پسے منظر میں کیا جا رہا ہے یہ ایسے پسے منظر میں کیا جا رہا ہے کہ جب آپوزیشن باہر آ گئی ہے سما کے نمائندہ خصوصی آسن نصیر ہمارے ساتھ ہے پہلے اسی خبر کے اوپر ان سے بات کر لیتے ہیں آسن نصیر کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے سپیکر صاحب کی طرف سے آج ہی بلکل اس وقت سپیکر جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا دیا تھا کہ سپیکر پنجاب سمبلی کی طرف سے کہا یہی جائے گا کہ اتماعات کا ووٹ لے لیا گیا ہے ایک سو چھہاسی کے دعویٰ کر رہے تھے لیکن جیسے کہ میں کافی دیر سے اس بات کی پر بزرد تھا کہ ایک سو چھہاسی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے اور اب یہی ہوا کہ ایک سو چھہاسی کہا گیا ہے کہ ایک سو چھہاسی رکل پنجاب سمبلی جن کا تعلق مسلم لیق قائد اعظم اور پی ٹی اے کے ساتھ ہے انہوں نے اتماعات کا ووٹ زہر کر دیا ہے چودی پرویزلائی کے اوپر اور آئین کے آرٹیکل ون تھرٹی بائی سیون کے مطابق پرویزلائی نے اتماعات کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اور جو ان کے پر کہا جا رہا تھا گورنر کی طرح سے کہ وہ اتماعات کا ووٹ لے اس پر وہ پورا اترے ہیں تو اس طرح جو صورتحال تھی اتماعات کے ووٹ کی وہ پنجاب سمبلی کے کارزوں کے مطابق تو اس وقت مکمل ہو گئی ہے اور اس وقت سپیکر پنجاب سمبلی سبتین خان نے بزارتہ طور پر جو ہے ڈائس پر آ کر اس کا نتیجہ جو ہے ناؤس کیا ہے اپوزیشن میں اس کا انکار کیا تھا اور اس پر انہوں نے اپنا احتجاج ظاہر کرتے ہوئے بائیکارڈ کر گئے اور اس کے بعد مسلم نون کے جو سینے رینما ہے رانا سلام اللہ تاولہ تارہ ملک احمد خان اور دیگر جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے بزارتہ طور پر جو ہے اس پیسلے کی اس کاروائی کو کہا گیا کہ یہ بلڈوز کیا گیا ہے آئین کو اور انہوں نے یہی کہا کہ آج شبہ جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگے گا تو اس میں ہم اس تمام کاروائی کو ختم کرنے کی استضاہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ جو رکین ہیں وہ کم تھے تدار میں 186 کا جو فگر تھا وہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح سوا کے ناظرین کو ہم بتا رہے تھے کہ مہمود و رشید فواد چودری یہ تو دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ 187 ہے لیکن جب ہم اوپر سے دیکھتے ہیں تو گیلری کے اندر 184 اپراہ نظر آتے ہیں لیکن اب جب اناؤنس کیا گیا ہے اعتماد کے ووٹ کا تو اس کے اندر 186 کہا گیا ہے آسم نصیر سات رہی ہے آپ اس کو پورے معاملے کو سمجھا رہے ہیں عباس نقوی ہم کو جوئن کر چکے ان سے بات کر لیتے ہیں عباس نقوی بتائیے سپیکر پنجاب اسمبلی کیا بتا رہے تھے ووٹس کی گنتی کے بارے میں اور وہ سارے کا سارا ماحول کیا تھا اس وقت جی بالکل جیسا کہ اپوزیشن جب واقع کر کے پنجاب اسمبلی سے باہر چلی گئی تھی تو اس کے بعد طریقے کار جائے وہ جاری رہا اور اس کے بعد ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ سپیکر کے جانے سے کہا جائے کہ اس کو مکمل کیا جائے گا ووٹنگ کا عمل مکمل کیا جیا ہے اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانے سے کہا جیا کہ دو منٹ کے لیے گہنٹیا بجائے جائے اور جو عراقین ہے حکومتی عراقین کو واپس ایوان میں آنے دیا جائے اس وقت حکومتی عراقین جائے ایوان میں آگئے ہیں اور اس کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویز آئی میں 166 ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور اس کے بعد حکومتی عراقین نے ایوان میں نعرے بازی شروع کر دی اس وقت جو ہے جو وزیلا پنجاب ہے جو پرویز آئی وہ اس وقت ہے ایوان میں خطاب کر رہے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے کڑی تنکیب کا نشانہ بنایا نون لیگ اور ان کے تحادیوں کو جبکہ سپیکر پنجاب اسمبلی ستیان خان نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز آئی میں 166 ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور جو بار بار کہا جا رہا تھا پرویز آئی کے پاس 166 ووٹ نہیں ہے انہوں نے 166 ووٹ حاصل کر لیے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترکے کا اختیار کیا گیا ہے آج حکومت کی جانب سے اپوزیشن اس سے بہت زیادہ ناراض بھی نظر آئی بہت زیادہ نالہ بھی نظر آئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو اس کا پروپر ترکے کا اختیار کیا جاتا اور جیسا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کے ایک الہتہ سے نوٹیفیکشن جاری کیا جاتا ہے جس میں ون پوٹ ایجنڈہ ہوتا ہے اور اس ون پوٹ ایجنڈے کی اندر وزیالہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے لیکن ایسا بھی کوئی ترکے کار جو ہے سامنے نہیں آیا نہ ایسا کوئی ترکے کار اختیار کیا گیا ہے اس تمام معاملے کے اندر سپیکر پنجاب سمجھ لی اور ان کے جاتے سے سیکسی پنجاب سمجھ لی انہیس اللہ اللہ علیہ وسلم نے کلیٹی کردار ادا کیا اب معاملہ بہت زیادہ دلچسپ ہو چکا ہے ایک طرف تو عدالت کا موقف ہے کہ جو حکومت نے اپنایا اور دوسری طرف اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی کار روائی دوسری طرف سپیکر صاحب کا سارے کے سارے نمبرز کو آ کر کے اس طرح سے بتا دینا یہ سارا کا سارا معاملہ بہت دلچسپ ہو چکا ہے صویرے کی سمات بہت اہم ہو چکی ہے اب اس سارے کے سارے قصے کے بعد میں اب ہوگا کیا کیا ہو سکتا ہے آگے جا کر آج آ کر کے پی ایم ایل رانو واؤ نے بات کر کے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ وہ ٹریول ہسٹری بھی بتائیں گے عدالت میں اور ان کے پاس میں کہنے کے لئے بہت کچھ ہے ساتھ کے ساتھ رانا صاحب اب بھی تھوڑی سے پہلے جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملہ اب یہ بتا رہا ہے کہ جتنا جھوٹ بولا جارہا تھا کہ پیسے دیے جارہے ہیں لوگوں کو رشوت دی جارہے ہیں اور لوگ اسیمبلی توڑنے کے حامی ہیں یہ سارے کا سارا معاملہ اب کھل چکا ہے تو ہم کوشش کریں گے اپنے ریپورٹر سے بھی اس بارے میں بات کر سکیں ہم کوشش کریں گے یہ جانے لیکن اس سب سے پہلے سپیکر صاحب اعلان کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے وہ ہم سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد کے حق میں ایک سو چیاسی ووڈ ڈالے گئے آئین 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 رانہ ساتھ آرڈر ان دا ہاؤس عمر فاروق آرڈر ان دا ہاؤس آئین آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے زمن ساتھ کے مطابق چودری پرویز الہی صاحب بطور وزیر اعلیٰ پجاب اسیملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر چکے ہیں سبتین خان کیا کہہ رہے تھے